کون بنے گا صدر پاکستان آر ایف الوی اعتزاز ایسن یا فضل رحمان فیصلے کی گھڑی قریب آگئی پولے ختم ہونے میں ایک گھنٹے سے بھی کم بک باقی اوپوزیشن تقسیم ہونے سے آر ایف الوی کا پلڑا بھاری آج کا الیکشن جو ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو اس کے لیے عمران خان صاحب بائیس سال سے میدان میں ہے اس کی تکمیل کی شروعات کے اندر جو پلر کھڑے ہو رہے ہیں وہ پلرز کھڑے ہو رہے ہیں اور انگلے چند سالوں کے اندر پاکستان کے ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا پاکستان میں انسان کو انصاف ملے گا خاموش اور غیر مدھرک صدر نہیں ہوں گا حکومتی ویدوار آر ایف الوی کا اعلان کہا ملک میں ہر فرد کو انصاف ملے گا پاکستان اگرے چند سالوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا حضیر اعظم میرے چیرمن ہیں اور رہیں گے سابق صدرات پلی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی ووٹ کاس کیا میاں صاحب تو کبھی اوپوزیشن میں بیٹھے ہی نہیں اوپوزیشن کی تقسیم کے سوال پر سابق صدرات پلی زرداری کا صحابی کو جواب بلاول بھٹو کہتے ہیں اتغاز احسن ہی بہترین امیدوار ہیں پیپس پارٹ نے آئین بنایا اتحافظ بھی کریں گے چودری سیور ووٹ ڈالتے ہی سیند سے مصطافی چیرمن نے اسطیفہ منظور کر لیا چودری سیور کھر گورنہ پنجاب کی عہدے کا حلف اٹھائیں گے پنجاب اسمیلی کے سپیکر فرویز اللہی کہتے ہیں مصطیم لیٹ کی حکومت نے صوبے کے ساتھ بہت زیادتی کی شہباز شریف نے کوئی نظام ایسا نہیں چھوڑا جسے برباد نہ کیا ہو عارف علی کے لیے دعا کو کیا پارلمنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی بیٹھک دلاوت بھٹو زرداری سے اعتزاز احسن شریف ایمان، مولا بک شاندیوں، کمر زمان کائرہ اور دیگر آنماوں کی ملاقات صدافتی الیکشن کے حوالے سے مشابرت پارلمانی کمیشن جو دھاندلی پہ بننا ہے اس سے بھاگنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ پاکستانی قوم کے اگر ووٹ کی چوری ہوئی ہے تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کیلئے ہم بھرپور اپنا آئینی کردار ادا کریں گے ابران خان کو دھاندلی پر بننے والے کمیشن سے بھاگنے نہیں دیں گے ووٹ کی چوری پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے ہمارے عراقین کے ووٹ پر شبخون مارا گیا تو ہم نے بھی چوریاں نہیں پہنی نولی کا نواز شریف کو انصاف نہ ملنے اور جیڈیشل پرسیسنگ میں تاخیر پر تشویش کا اظہار دھانگی پر کمیشن بنانے کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ شہباز شریف کی ذریعہ صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ٹیپس پارٹی جالی اوپوزیشن پر آر نواز شریف اعتصاب عدالت میں پیش اور عزیزیہ سٹین ملز فلیکشپ ریفرنس کی سماغ شہباز شریف کی بھی بھائی سے ملاتات صدافی الیکشن اور پارلیمانی اجلاس کے فیصلوں پر بریفنگ رہیم یرخان چکوال کے بعد رادنپور میں بھی ارکان اسمبلی کا تبادلوں کلین دزامیاں پر دباؤ ڈیپٹی کمیشنر کا تحریک انصاف کے ایمین اے نصراللہ درشق اور صبائی وزیر حسنین بہادر درشق کے خراف منجاب حکومت کو خط پٹواریوں اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کے حلکاروں کے تبادلے کے لیے دباؤ ڈالنے کا اجزاں ساتھ ہانے والوں کی شناخت کیوں پوچھی تحریک انصاف کے میں نے امزد علی خان کی پارلیمنٹ میں سیکیورٹی حلکاروں کے ساتھ بہتر دیتے ہیں ایم پی اے کے ساتھ ساتھ پامسٹ کا بھی شوق خاتون ایم پی اے سادیا سحیل خواتین کی قسمت تحال بتانے لگی ساتھی خواتین کو شادی کی بھی خوشخبری دے ڈالی مولی کی ہینہ پرویز بٹ کی انوکھے انداز میں اسمبری آمد نواز شریف مریم نواز کی تصاویر والا سوٹ پہنے یوم دفاع جو چھو خروش سے منانے کی تیاریاں چھ ستمبر کلہار کے فورفیس اسٹیریم میں ہوگی بڑی تقریب پاک فانس کی جانب سے پرو موڈ جائے افغانستان کے علاقے جلال عباد میں پاکستانی کانسل خانہ پانچوے روز بھی بند افغان وزیر خارجہ کی صرف یقین دہانی آؤ سیکیورٹی کے لیے امنی اقدامات نے ہی کیے جا رہے حکانی نیٹورک کے بانی جلال الدین حکانی چلوے سے افغان طالبان کا اعلان جلال الدین حکانی کئی برسوں سے علیل تھے افغان میڈیا کی تصدیق پی سی بی سے دورے سیٹھی ختم پاکستان کرکٹ بورٹ کی کمان دن تین سال کے لیے احسان مانی کے حوالے بلا مقابلہ چیرمن منتخب چارت سنبھالیا پی اے سیل کی کامیابی سے تسلسل اور پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کے بڑے چالنجز پرگامہ میں شہری کی شہادت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہر تال پورے زلے میں کاروباری مراکز بند دکانوں اور شوروں میں ستر فیصد مقامی سٹاف رکھنے کی شرد محکمہ لیبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی سعودی عرب میں غیر ملکیوں نے کاروبار بند کرنا شروع کر دی طاقتور سمندری طوفان جی بی جاپان کے ساہی سے ٹکرا گیا علاقے میں طوفانی بارشیں تیز ہمائیں کئی شہروں میں مرجنسی نافذ ایک ہزار سے زائد پرواز منصوب بھاپی ایفوز کا جنگی جہاز مرک ستائیس رازستان کے شہر جودپور میں گر کر سباب پائلنٹ چھلاح لگا کر سچ گیا بھاپی ایفوز میں شہر نکلا درائنگ کا شاکین سفاری بھاک میں شہر ٹوریس کو ہٹا کر خود درائنگ سیٹ پر جا بیٹھا بھاپی ایفوز میں شہر ٹوریس کو ہٹا کر خود درائنگ سیٹ پر جا بیٹھا